السلام علیکم and welcome back to my AI learning channel دوستو آپ لوگوں کے کافی سارے کومنٹس میری پچھلی ویڈیوز پر آ رہے تھے جن میں آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ میں اپنی ویڈیوز کے لیے AI سے تھم نیلز کیسے بناتا ہوں دوستو اس ٹاپک پر میں نے اس سے پہلے بھی دو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جن میں میں نے اپنے میتھڈ کو ایکسپلین کیا ہے اور آپ کے کہنے پر یہ پرامٹ گائیڈ کی سیریز کی میری تیسری ویڈیو ہے تو دوستو میں نے پچھلی ویڈیو کے تھم نیل کو جس میتھڈ کو یوز کر کے جنریٹ کیا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا اور اینڈ پر یہ بھی بتاؤں گا کہ ان ایمیجز کو آپ الٹرا ہائی کوالٹی میں اپسکیل کیسے کر سکتے ہو تو ویڈیو کو پورا دیکھنا کیونکہ اس میں آپ کافی کچھ سیکھیں گے اور ایسی ویڈیوز بنانے میں مجھے نارمل ویڈیو سے زیادہ ٹائم اور انرجی لگتی ہے اس لیے اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں تو چلیے اب شروع کرتے ہیں تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کا تھم نیل لینارڈو اے آئی کو یوز کر کے بنایا ہے اس والے تھم نیل کو میں نے ڈریم شیپر ورجن سکس کو یوز کر کے بنایا ہے کیونکہ ڈریم شیپر ورجن سکس کے ریزلٹس مجھے کافی فیسینیٹنگ لگتے ہیں لیکن آپ کوئی اور موڈل کو یوز کر کے بھی اپنی ویڈیو کے اکارڈنگ تھم نیلز بنا سکتے ہو اور ایمج جنریٹ کرنے سے پہلے یہ میک شور کر لیں کہ آپ نے آوٹپٹ ایمج کا سائز ضرور چوز کر لینا ہے یوٹیوب تھم نیل کے لیے آپ کو سکسٹین بائی نائن ریشو والا سائز چاہیے ہوگا جس کو آپ نے سمپلی یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے تو چونکہ میں اب جس ویڈیو کے لیے تھم نیل بنانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں میں نے اے آئی سے ویب سائٹ بنانے کے بارے میں بتایا ہے تو اس لیے میں اپنا تھم نیل بھی ایسا بنانا چاہتا ہوں جو کہ میرے ٹائٹل اور ویڈیو کے کانٹینٹ سے ریلیٹ کرے تو میں نے اپنی امیجینیشن میں ایک سین سوچا جس میں ایک گلاسز والی سٹوڈنٹ لڑکی اپنے روم میں بھیٹھی ہے اور لیپٹاپ پر کچھ کام کر رہی ہے اور دوستو یہ اپنے دماغ میں ڈیزائیڈ امیج کو امیجین کرنے والا پارٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس امیجینیشن کو آپ ورڈز کی پرامٹ میں کنورٹ کریں گے اور اے آئی کو انپوٹ دیں گے تو یہ آپ نے اچھے سے امیجین کر لینا ہے کہ آپ کو اپنے ریکوائیڈ امیج میں کیا کیا چاہیے تو اب جب میں نے یہ سوچ لیا کہ مجھے اپنے تھم نیل میں ایک انٹیلیکچول سی دکھنے والی لڑکی چاہیے ہوتھی بیسک سی پرامٹ ہے جس کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے اس امیج کے سٹارٹ کے پہلے دو ورڈز ہائیپر ریالیسٹک اور وائز میں نے اس امیج کی ڈیزائیڈ ویجول کریکٹرسٹک لینے کے لیے ٹائپ کیے ہیں ہائیپر ریالیسٹک ایڈ کرنے سے میرا آوٹپٹ امیج ریالیزم کے کلوز ہوگا اور تھوڑی سی اینیمیٹڈ والی فیل دے گا مطلب یہ ریالیسٹک اور اینیمیٹڈ کے درمیان والی کوئی چیز ہوگی اور وائز کا ورڈ میں نے اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ مجھے اپنے کریکٹر کو وائز اور انٹیلیکچول دکھانا تھا اور دوستو وائز کا ورڈ ایڈ کرنے کی وجہ سے ہی اس امیج میں مجھے گلاسز پہنی ہوئی لڑکی ملی ہے کیونکہ گلاسز پہنے ہوئے لوگ زیادہ وائز اور انٹیلیکچول فیل دیتے ہیں اور یہی میں آوٹپوٹ ایمیج میں چاہتا تھا اور پہلے دو ورڈ کے بعد کا سنٹنس میں نے اپنے ڈیزائیڈ کریکٹر کا سین جو میں نے اپنے دماغ میں ایمیجن کیا تھا وہ ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے تو میں نے سمپلی یہ ٹائپ کیا دوستو یہ اگزیکٹ وہی ورڈ ہیں جو میں نے اپنے ایمیجنری ایمیج میں سوچے تھے تو اس کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں آئی تھنک آپ ان ورڈ کو اپنے سین کے حساب سے چینج کر لوگے لیکن ان کی پلیسمنٹ آپ نے میڈل میں ہی رکھنی ہے اب نیکسٹ میں نے سائیڈ ویو فل فریم والے ورڈ کو اس لیے ایڈ کیا ہے کیونکہ مجھے یہ کریکٹر سائیڈ ویو سے چاہیے تھا اور فرنٹ یا بیک ویو سے نہیں اور اپنے کریکٹر کا ویو مجھے زومڈ ان اور کروپڈ نہیں بلکہ میکسیمم ویو چاہیے تھا تو ان دو ورڈ سے میں نے اپنے کریکٹر کی اگزیکٹ پلیسمنٹ اے آئی کو بتانے کی کوشش کی ہے اور دوستو لاسٹ کے دو ورڈ میں نے اس اوورال فوٹوگرائف کی ویجوال کوالٹی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ٹائپ کی ہیں فور اگزامپل میں نے اس میں اوارڈ ویننگ فوٹوگرفی اس لیے ٹائپ کیا ہے کیونکہ مجھے ایسا ایمج سے ملتا جلتا ایمج چاہیے جو ٹاپ کلاس فوٹوگرفر نے کلک کیا ہو اور لاسٹ پہ لو لائٹ وائبرنٹ فوٹوگرفی کا ورڈ میں نے اس لیے ایڈ کیا ہے کہ مجھے یہ اپنا آؤٹپٹ ایمج لو لائٹ اور وائبرنٹ کلرز میں چاہیے تھا اور دوستو اس ایمج میں آپ کو جو لو لائٹ اور ڈرامیٹک وائبرنٹ کلرز نظر آ رہے ہیں یہ انہی لاسٹ والے ورڈ کی وجہ سے ہیں اب لاسٹ پہ میں نے نیگٹیو پرامپٹ کو بھی یوز کیا ہے نیگٹیو پرامپٹ میں میں نے بیسک ورڈز کو یوز کیا ہے جو چیزیں میں اپنے آؤٹپٹ ایمج میں نہیں ایڈ کرنا چاہتا تھا ان میں اگلی، بلری، ڈی فارمڈ، فنگرز اور مور دن ٹین فنگرز کے ورڈز شامل ہیں تو ان نیگٹیو پرامپٹ کو ایڈ کرنے سے آپ کو آؤٹپٹ ایمج میں یہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی آپ اپنی پرامپٹ میں کچھ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو نہیں چاہیے تو اب جب میں نے پرامپٹ ٹائپ کر کے ایمج جنریٹ کر لیا تو میں نے اس کو ہائی کوالیٹی ریزولوشن میں لانے کے لیے پکچر کے نیچے موجود اس زوم آؤٹ اور ایچ ڈی سموتھ اپسکیل والے بٹن کو کلک کر کے اس ایمج کو اپسکیل کر لیا پھر اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے میں نے ان شوٹ میں ایڈٹ کیا اور اس نے اپنے چینل کے تھم نیل کی تھیم کے اکارڈنگ ایرو اور کچھ ٹیکس ٹائپ کر لیا تو دوستو اس طرح سے میں نے اپنی اس ویڈیو کے لیے تھم نیل اے آئی کی مدد سے جنریٹ کیا تو دوستو آئی ہوپ کہ میں نے جو کچھ اس ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کیا ہے اس سے آپ کے کافی سارے کانسپٹس کلیر ہوئے ہوں گے اور یہ بھی ہوپ کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نیا بھی سیکھا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ اے آئی لرننگ ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ